ہیلو ایوری وان کیسے ہیں آپ سبھی میں ہوں آپ کا اپنا نجی سلحکار امیتراش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں یو دریل ویڈیو کے پرارم میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی سی آئی سی آئی پوڈینشل لائف کے گارنٹیڈ پینشن پلان کی ایک ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس ویڈیو کا تھمنیل آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس پلان کے سنگل لائف آفشن کو لے کے یعنی کہ سنگل لائف پینشن کو لے کر کے جتنے بھی آفشن ہے ان کی اگزامپل کے ساتھ آپ کو ریٹیل ملے گی اور یہ ویڈیو آپ کو پینشن پلیلسٹ میں مل جائے گی پینشن پلیلسٹ کا لنک آلیڈیو کے دسکرپشن میں دیا گیا ہے چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں آئی سی آئی سی پوڈینشل لائف گارنٹیڈ پینشن پلان کے جوائنٹ لائف آفشن کی ریٹیل کو اب یہ جو جو جوائنٹ لائف آفشن ہے یہ آپ کو تین الگ 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 کیٹیگریز میں ملتا ہے اس میں سے جو پہلی کیٹیگری کا آفشن ہے وہ ہے جوائنٹ لائف ویڈ ریٹن آف پرچیز پرائز اس آفشن کو اگر آپ لیں گے تو آئی سی ما جو رکھی گئی ہے یعنی کہ جو انٹری ایج لیمیٹ ہے وہ تیس سال سے لے کے سو سال تک کی ہے اگر آپ یہ آفشن لیں گے تو آپ کو ہول لائف پینشن ملے گے اور آپ کی ملتیو کے بعد میں جن کو آپ اپنے پلان میں اس میں ایڈ کریں گے ان کو پینشن ملے گی اور دونوں کی ملتیو کے بعد میں جو پرچیز پرائز ہوگا وہ نومنی کو واپس کر دیا جائے گا اگر آپ جوائنٹ لائف ویڈ ریٹن آف پرچیز پرائز آفشن لیتے ہیں تو آپ پولسی کو سرینڈر بھی کر پائیں گے ہم یہاں پہ ادھانہ لے لیتے ہیں مال لیتے ہیں شریمان کے ہے جن کی آئیو پچاس سال کی ہے اور ان کی جو دھرم پتنی ہے ان کی عمر 48 سال کی ہے انہوں نے جوائنٹ لائف ویڈ ریٹن آف پرچیز پرائز آفشن لیا وہ بھی ایمیڈیٹ انیوٹی کے لیے دیفرڈ انیوٹی کے لیے نہیں رائٹ تو ایسے میں جو منیمم پیڈ پریمیم ہوگا وہ دو لاکھ پندرہ جار آٹھ سو سترہ روپے کا ہوگا یعنی کہ جو بیس پریمیم ہے جو پرچیز پرائز یہاں پر ہوگا وہ دو لاکھ بارہ ہزار روپے کا ہوگا اسی کے ساتھ میں جو سالانہ پینشن ان کو ملے گی اس منیمم اماؤنٹ پر وہ بارہ ہزار چار سو بیاسی روپے کا ہوگا یعنی کہ شریمان کے کو بارہ ہزار چار سو بیاسی روپے ملتے رہیں گے جب ان کی دیت ہو جائیں گے تو ان کی میسیج کو ملیں گے اور ان کی دیت ہو جائیں گے تو جو بیس پرائز ہوگا وہ ان کے نومنی کو واپس کر دیا جائے گا جو کی دو لاکھ بارے ہزار روپے کا ہے اب ہم یہاں پہ مال لیتے ہیں کہ پانچ سال شریمان کے نے لگاتار پینشن لے لیا تو پانچ سال میں شریمان کے نے جو ٹوٹل پینشن لیا ہوگا وہ باسٹھ ازار چار سو دس روپے کا ہوگا اس کے بعد یہ پالسی کو کر رہے ہیں سرینڈر تو سرینڈر ویلی ہوگی پیڈ پریمیم کا نبی پرتیشت نکالا جائے گا اور اس میں سے جتنا پینشن اماؤنٹ مل چکا وہ گھٹا دیا جائے گا تو پیڈ پریمیم سے مطلب ہے یہاں پہ بیس پریمیم جو کی دو لاکھ بارے ہزار ہے اس کا نبی پرتیشت نکال کے باسٹھ ازار چار سو دس روپے کا اماؤنٹ اس میں سے گھٹا دیا جائے گا تو شریمان کے کو جو سرینڈر ویلیو ملے گی وہ ایک لاکھ اٹھائیس ازار تین سو نبی روپے مل جائے گی اور پالسی یہیں پہ بند ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ سرینڈر ویلیو کی کیلکولیشن کریں گے جو نیکسٹ اوپشن ہے وہ ہے جوائنٹ لائف ویڈ ریٹرن آف پرچیس پرائیس بٹ وہ ڈیفرڈ کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفرڈ جوائنٹ لائف ویڈ ریٹرن آف پرچیس پرائیس پہلا تھا امیڈیٹ اینیوٹی کے لیے دوسرا اوپشن ہے ڈیفرڈ کے لیے ڈیفرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑے سمیہ رکھ کے آپ کو پینشن ملے گی کتنے سمیہ رکھ کے ایک سال سے لے کے دس سال تک آپ کو سمیہ دیا گیا ڈیفرڈمن پیریٹ جس کو ہم بولتے ہیں یعنی کی مالی جی آپ نے دس سال کا ڈیفرمن پیریٹ لیا تو آپ نے جب پریمیم پی کیا ہوگا اس کے دس سال بعد سے پینشن ملنا شروع ہوگی اینٹری ایج لیمیٹ تیس سال سے لے کے پچاسی سال کی رکھی گئی ہے اس اوپشن میں بھی پرائمری لائف اور سیکنڈ لائف کو لگاتار یہاں پہ پینشن ملتی رہے گی اور ان کے دیت ہو جانے پہ پرچیس پرائز نومنی کو واپس کر دیا جائے گا سرینڈر بھی کر سکتے ہیں اس میں لون کی فیسیلیٹی بھی ایویلیول ہوگی اور دیت بینیفیٹ ہے جو کی ریٹرن آف پرچیس پرائز ہے کم سے کم ادھاران لے لیتے ہیں یہاں پہ مال لیتے ہیں شریمان ایسے جن کی عمر چالیس سال کی ہے انہوں نے دیفرڈ جوائنٹ لائف وید ریٹرن آف پرچیس پرائز آپشن لیا اور ایسے میں جو بیس پیڈ پریمیم یہاں پہ جو ان کا ہے مینیمم پریمیم کا ایگزامپل لے رہے ہیں یہاں پہ وہ ایک لاکھ چونسٹ اجار نو سو تیرہ روپے کا ہے تو ایسے میں جو پرچیس پرائز ہوگی وہ ایک لاکھ ایک سیٹ اجار نو سو چیانوے روپے کی ہوگی دیفرڈمن پریریڈ یہاں پہ ہم نے لیا ہے پاس سال یعنی کہ پاس سال بعد سے ان کو پینشن ملنا یہاں پہ شروع ہوگی جو کی اماؤنٹ ہوگا بارہ ہزار روپے کا کیونکہ پلان میں ٹم ہے آپ کو پتا ہے منیمم پینشن آپ کا بارہ ہزار روپے کا ہونا چیئے اتنا اماؤنٹ آپ کو پہ کرنا ہی ہوتا ہے اب بات آتی ہے دیت بینیفٹ کی تو دیکھئے دیفرڈمن پریریڈ سے پہلے اگر دیت ہوگی تو دیت بینیفٹ الگ ہے اور دیفرڈمن پریریڈ کے بعد اگر دیت ہوگی تو دیت بینیفٹ الگ ہے اب ہم یہاں پہ مال لیتے ہیں کہ جو شریمان ایس ہیں ان کی جو مرتیو ہے دیفرڈمن پریریڈ کے اندر یعنی کی پولیسی کے چار سال کے بعد ہو گئی اوکے تو ایسے میں جو بیس پرمیر میں وہی پرچیس پرائز ہے جو کی ہے ایک لاکھ ایک ساتھ ازار نو سو چیانوے روپے کا اس کا ہم ایک سو پانچ پرتیشت نکالیں گے کیا جائے گا پرچیس پرائز میں جوڑ دیا جائے گا اکیوٹ گارنٹیڈ ایڈیشن اب یہ جو گارنٹیڈ ایڈیشن کا اماؤنٹ ہے یہ بارہ ہزار روپے ہر سال دیفرڈمن پریریڈ کے دوران اکھٹا ہوتا رہے گا یعنی کی جتنا بیسک جو پینشن مل رہی تھی وہ ہی ہر سال جڑتا رہتا ہے دیفرڈمن پریریڈ کے اندر تو چار سال کے بعد دیت ہو گئی تو بارہ چوک اٹھالیس اٹھالیس ہزار روپے کا یہاں پہ اکیوٹ گارنٹیڈ ایڈیشن ہو گیا پرچیس پرائز ہمیں پتہ ہی ہے ہم جوڑ دیں گے تو دو لاکھ نو ہزار نو سو چھیانوے روپے کا اماؤنٹ ہو جائے گا دونوں کا کمپیریزن ہم یہاں پہ کر لیں گے تو جو دیت بینیفٹ کا اماؤنٹ ہوگا وہ دو لاکھ نو ہزار نو سو چھیانوے روپے کا ہوگا کیونکہ پرچیس پرائز میں ہم نے یہاں پہ اکیوٹ گارنٹیڈ ایڈیشن اماؤنٹ کو جوڑ دیا ہے تو یعنی کہ دیت بینیفٹ کے اندر اگر دیت ہوگی تو اس طریقے سے دیت بینیفٹ نکالا جائے گا اب دیت بینیفٹ کے بعد اگر دیت ہوتی ہے تو کیا ہوگا ہم مال لیتے ہیں یہاں پہ کہ سریمان ایس کی جو ملتویہ پولسی کے بارہ سال کے بعد ہوئی ہے تو ایسے میں دیت بینیفٹ کہتا ہے پینشن کا اماؤنٹ جو مل چکا ہوگا تل دا ڈیٹ آف دیت تک اب ڈیفیڈمنٹ پیریڈ ہے پانس سال کا تو جو اکیوٹ گارنٹیڈ ایڈیشن کا اماؤنٹ ہوگا وہ کیول پانس سال کے لیے ہی ہوگا یہ چیز دھیان رکھیے گا کیونکہ ڈیفیڈمنٹ پیریڈ کے دوران ہی گارنٹیڈ ایڈیشن بنتا ہے جو کی ساٹھ ہزار روپے کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ساس سال ان کو پینشن مل چکی ہوگی جو چوراسی ہزار روپے کا ماؤنٹ ہو جائے گا تو پرچیز پرائز ہمارے یہاں پہ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو چھانوے روپے اس میں ہم نے جوڑے ساٹھ ہزار اس میں ہم نے چوراسی ہزار روپے گھٹا دیئے تو ایک لاکھ سینٹیس ہزار نو سو چھانوے روپے کا ماؤنٹ ہوا دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو پرچیز پرائز ہی زیادہ ہے تو ہمیں یہاں پہ پتا لگ جاتا ہے کہ ڈیفرڈمنٹ پیریٹ کے بعد اگر دیت ہوتی ہے تو کم سے کم پرچیز پرائز تو ملے گا ہی ریٹن میں اوکے دیت بینیفٹ کے روپ میں اب ہم مال لیتے ہیں کہ شریمان ایس پولیسی کے چار سال کے بعد یہاں پہ کیا لے رہے ہیں لون لے رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ لون کےول ڈیفرڈمنٹ پیریٹ کے اندر ہی مل سکتا ہے اگر ہمارا option ڈیفرڈ option ہے تب ہم لون لے سکتے ہیں لون کا جو مانٹ ہوتا ہے وہ سرنڈر ویلیو کا 80% ہوتا ہے تو سرنڈر ویلیو کیا ہوگی یہاں پہ 90% نکالا جائے گا پرچیز پرائز کا اس میں سے جتنا بھی سروایول بینیفٹ کا مانٹ مل چکا ہے یعنی جو پینشن کا مانٹ ہے وہ گھٹا دیا جائے گا اب ہمارے اگزامپل میں جو ٹوٹل ریسیبڈ انیوٹی کا مانٹ ہے وہ زیرو ہوگا کیونکہ ڈیفرڈمنٹ پیریڈ ہمارا پانچ سال کا تھا اس سے پہلے یہ لون لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں تو جو پرچیز پرائز ہے ایک لاکھ اکسٹھ ازار نو سو چھیانوے روپے کا اس کا نبی پرتیشت ہم نے نکال لیا ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ساس سو چھیانوے روپے چالیس پیسے ہوگا اس کا اسی پرتیشت ان کو یہاں پہ لون مل سکتا ہے تو اس طریقے سے ان کو یہاں پہ لون کا کیلکولیشن ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی گنفیوز انہیں تو ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں اب جو اس میں تھرڈ آفشن ہے وہ ہے جوائنٹ لائف ویڈ آؤٹ ریٹن آف پرچیز پرائز جوائنٹ لائف ویڈ آؤٹ ریٹن آف پرچیز پرائز اس کے لیے جو انٹریز لیمیٹ رکھی گئی ہے وہ تیس سال سے لے کے سو سال کی ہے ہزڈ وائف اگر اپنے لئے اس آفشن کو لیتے ہیں تو دونوں جب تک جیویت رہیں گے تب تک ان کو پینشن ملے گی یعنی کی پتی نے مال لو یہ پلان لیا تو پتی کو یہ پینشن اماؤنٹ ملتا رہے گا اور ان کی مرتی کے بعد پتنی کو ملتا رہے گا اور اگر دونوں کی دیت ہو جاتی ہے تو کچھ بھی یہاں پہ ویڈ آؤٹ ریٹن جو ہے جن کی عمر پچاس سال کی ہے اور ان کی وائف کی جو عمر 48 سال کی ہے وہ لے رہے ہیں یہاں پہ جوائنٹ لائف ویڈاوڈ اٹرن آف پرچیس پرائز آپشن تو ایسے میں جو بیس پریمیم یعنی کی جو پرچیس پرائز ہے وہ انہوں نے یہاں پہ دو لاک روپے کا لیا تو ایسے میں جو پیڈ پریمیم ہو جائے گا وہ دو لاک تینہ جار چھہ سو ایک روپے کا ہوگا تو جو سالانہ پینشن ان کو مل جائے گی وہ 12,255 روپے کی ملتی رہے گی اوکے جی یہی وہ اماؤنٹ ہے جو ان دونوں کو ہی پینشن کے روپ میں ملتا رہے گا دیت ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں ملے گا نومنی کو اب کچھ کومن اپشن ہے پہلا ہے ٹاپ اپ کا اپشن جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ادھارن لیا تھا مینیمم پرچیس پرائز کے ساتھ میں اب مال لیجے کسی نے یہ پلان لے لیا مینیمم پرچیس پرائز کے ساتھ میں اور آگے چل کے اس کو لگا کہ میں نے تو پلان کم ویلیو پر لے لیا مجھے پینشن اماؤنٹ بڑھانا ہے تو وہ ٹاپ اپ ایڈ کر پائے گا آگے چل کے ویڈیو کو کر لیجے فل سکرین پہ پہلا اپشن ہے یہاں پہ آل ایمیڈیٹ انیوٹی اپشن جتنے بھی ایمیڈیٹ انیوٹی اپشن آپ لیتے ہیں اور آپ کا پرچیس پرائز اگر 5 لاکھ روپے سے کم ہے تو ایسے میں آپ کا پینشن جو ہے 0.5% کی در سے بڑھ جائے گا اگر پرچیس پرائز 10 لاکھ روپے سے کم ہے تو آپ کا جو اماؤنٹ ہوگا پینشن کا وہ 1.5% کی در سے بڑھ جائے گا اگر پرچیس پرائز 25 لاکھ روپے سے کم ہے تو 2.5% کی در سے پینشن اماؤنٹ بڑھ جائے گا اگر پرچیس پرائز 25 لاکھا یا اس سے زیادہ ہے تو 2.5% کی در سے آپ کا پینشن کا پرائز اماؤنٹ جو ہے بڑھ جائے گا پھر ہے آپ کا دیفرد انیوٹی کا اپشن اگر دیفردمنٹ پیریڈ ایک سال سے لے کے پانچ سال تک کا ہے اور پرچیس پرائز جو ہے پانچ لاکھ روپے سے کم ہے اور دیڑھ پرتیشت کی در سے آپ کے پینشن کا ماؤنٹ بڑھ جائے گا اگر پرچیس پرائز دس لاکھ روپے سے کم ہے تو سوا دو پرتیشت کی در سے آپ کے پینشن کا ماؤنٹ بڑھ جائے گا اگر پچیس لاکھ روپے سے کم ہے آپ کا پرچیس پرائز تو 2.75% کی در سے آپ کا پینشن کا ماؤنٹ بڑھ جائے گا اگر پرچیس پرائز 25 لاکھ کا یا اس سے زیادہ ہے تو 3% کی در سے آپ کا پینشن کا ماؤنٹ بڑھ جائے گا یعنی کی جو نورمل بیس پینشن آپ کو مل رہی ہے اس میں 3% اور ایڈ ہو کر کے ملے گا اس کو بینیفٹ کو بولا گیا یہاں پر ہائی پرچیس پرائز بینیفٹ ایسے ہی اگر دیفیڈمنٹ پیرنڈ آپ نے 6 سال سے لے کے 10 سال کا سنا ہے چنا ہے لیا ہے یعنی کی اور پرچیس پرائز 5 لاکھ روپے سے کم ہے تو 2.75% آپ کو ایکسٹرہ ملے گا آپ کے پینشن کے اماؤنٹ میں تو اسی طریقے سے یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے پاوز کر کے پڑھ لی جائے گا میں نے آپ کو بول کے بتا دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن لیتے ہیں تو انیوٹی کا جو ریٹ ہے آپ کو ایک پرتیشت 1% انکریز ہو کے ملتا ہے فری لک اپ پیریڈ آپ کو 15 دن کا ملتا اگر آپ ڈائریکلی پالوسی لیتے ہیں کمپنی سے اگر آپ آن لائن لیتے ہیں ڈسٹنس مارکٹنگ سورس کو چنتے ہیں تو 30 دن کا آپ کو فری لک اپ پیریڈ مل جاتا ہے دونوں ویڈیو دیکھنے کے بعد ٹیلی گرام سے اگر آپ لیں گے پی ڈی ایف اور پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی باقی اگر آپ کو کس جھاہب ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ نے ویڈیو ان تک دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد ایک چیز خود بھی سمجھے دوسروں کو بھی سمجھائے کہ انچورنس ایک پروٹیکشن ہے پروٹیکشن کبھی بھی ادوری نہیں لیتے ہیں اور پالیسی ڈاکیمنٹ ضرور پڑتے ہیں بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار